موسیقی 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 کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز بناتے ہیں پاسٹا وغیرہ تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں الگ الگ شیپ اس کے کبھی بھی ایک نہ بنایا کریں جیسے دیکھیں میں آپ کے سامنے چار پیکٹ رکھے ہوئے ہیں جو کے مختلف شیپ کے ہیں ان سب کو میں جو ہے اچھی طرح اوپن کرنے کے بعد سب کو ایک پڑے سے باکس میں اٹ کر دوں گی اور پھر سارے اچھی طرح مکس کر لوں گی تو اس سے چب میں آرام سے اس کندر سے ایک کب دو کب بناوں گی تو آرام سے وہ پھر بہت اچھے لگتے ہیں جب بھی آپ کسی کو سرف کریں خاص طور پر ون ڈش پارٹی جیسے ہوتی ہے سب لوگ ملکے بناتے ہیں لیکن آج کل بار اس کے ریسے یہ پوسیبل نہیں ہے تو جب ہوں گی اس طرح کی تو جب آپ اس طرح کی ریسی پیز جب بھی میکرونی ویرہ لے کے جائیں ون ڈش پارٹی میں تو پھر ضرور آپ ریشن سیلی بھی بنا لیا کریں ساتھ اس کے بعد دیکھیں میں نے ایک بڑی سی بالتی لی ہے اس میں سب چیزیں میں نے ایٹ کر دیا پھر میں اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گی اور پھر استعمال کروں گی اور پھر یا پہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں پھر کسی بڑے سے بال میں آپ سب کو مکس کر لیں اور پھر اس کو ایٹ کر دیں کسی بھی بڑے سے جار وغیرہ میں یا والتی جیسے میں آیٹ کر رہی ہوں باہرال دیکھیں بس اس کو دیکھیں مکس کر دوں گی اور پھر میں نے تقریباً ڈھائی کپ کے قریب میں نے یہ جو پاسٹا ہے وہ لیا تھا میکٹونی اس کو پہلے سب سے پہلے کہ آپ بہت چاہتے ہیں بہت ہی اچھے سائز کی بنیں تو آپ اس کو گرم پانی میں بہت اُبالتے ہو پانی میں نہیں ایٹ کرنا گرم پانی میں ایٹ کیا کریں اور پھر اچھی تا اُبال کے اس کو آپ دیکھیں میں نے اس کو رکھا ہے اور ایک باؤل میں نے نکالا ہے رشن سیلک کے لیے اور دیکھیں اس کے علاوہ میں نے چکن لیا ہے کچھ ویجیٹیبلز نہیں ہیں اور اس کے علاوہ کالی مرچے اور چکن پاوڈر اور لال مرچے کے لیے اور لہسن کا اس کے اندر پیسٹ یوز ہوتا ہے ادرک یوز نہیں ہوتا ادرک کا پیسٹ تو بس دیکھیں سمپل سے مسائلیں اس کے بعد میں چکن کو تھوڑے سے میں نے تیل میں فرائی کیا ہے تھوہر سا پانی ایٹ کریں تاکہ بلکل بھی اس ٹک نا ہو چکن یہ ضرور آپ نے سٹیپ کرنا ہے اس کے بعد تھلکہ سے پانی ہوسکے اندر تو پھر آپ نے مسائلیں ایٹ کر دینا ہے تاکہ پھر مسائلیں جلے نہیں سبجیں ایڈ کر دیں سبجیں ایڈ کیا ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ نہیں کھاتے سب نکال دیتے ہیں تو بس ہل کسی میں نے ایڈ کی ایڈ کی وانٹے بر سپون کے حساب سے سب چیزیں اس کے بعد آدھا کپ میں نے کیچپ ایڈ کیا ہے اور سبجیں آپ کے اپنے اوپر ہے کہ جتنے بھی آپ ایڈ کرنا چاہے اس کو اچھیتا مکس کر لیا ہے اس کے بعد میں پھر اس کے اندر سویا ساوس ایڈ کروں گی وانٹے بر سپون بھرکے ایڈ کر دیں آپ اور پھر اس کے بعد جو سرکہ ہوتا ہے وہ میں ایڈ کروں گی بہت ہی لائٹ سا آپ نے سرکہ ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ ایڈ کریں گی تو وہ کھٹا سا ہو جاتا ہے اس لیے بس تھوڑا سا سرکہ ایڈ کیا ہے چند روپس اس کے بعد دیکھیں میں نے اس کے اندر پاسٹا ایڈ کر دیا ہے اور میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور ہمارا بہت ہی مزے کا جو جو ہے پاسٹا وہ ریڈ ہو گیا ہے چکن پاوڈر کے ویسے اس کا فلیور بہت اچھا ہاتا ہے چاہے ان تو ہری مرچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں کسی کے اگر گھر میں بہت ہری مرچے پسند کی جاتی ہیں تو بس دیکھیں یہ ہمارا پاسٹا ریڈ ہے دوسری طرف دیکھیں میں نے آلو اوبال لیے تھے اور آلو آپ نے اسی طرح اس کا چلکہ ریموف کر کے اسی جو شیپ نظر آر آپ کو اسی شیپ میں آپ کٹ کر کے اوبالیں گے تو بہت ہی جلدی کوئی کچھ منٹ میں ہی آلو گل جاتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھیں میں اس کے اندر اناناس دو ایٹ کر رہی ہوں یہ فائل اور سب چیزیں آپ کے اپنے اوپورتر جتنا بھی آپ ایٹ کرنا چاہے جو گھر میں آپ کے ہیں اس کے بعد میں نے گاجر اور مطر بھی جو آلو کا پانی تھا اس کے اندر ہی بس ایک دو منٹ کے لیے اوبال لیا تھا گاجر آدھی گاجر ہے تھوڑا سی بلکل ٹو ٹیبر سپون مطر ہیں اور سیب ہے ایک اور بس دیکھیں یہ چیزیں اس کے اندر اس کے بعد میں نے ٹو سے ٹری ٹیبر سپون مائیونیز لی ہے یہ دیکھیں میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ایک پیکٹ یہ ضرور گھر میں رکھا کریں بیکنگ میں بھی بہت کام آ جاتا ہے یہ اور جائرے الگ سے کم کریم لے کے آتے ہیں وہ تھوڑا سی یوز ہوتی ہے زائے ہو جاتی ہے تو بس اس طرح سے اگر آپ پوڑر فور میں رکھیں گے آرام سے یوز کر سکتے ہیں ایک پیکٹ میں یوز کر رہی ہوں آدھا کپ میں اس اندر دودھ ایٹ کیا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح پھٹ لوں گی پہلے آپ نے تھوڑا سا ایٹ کر یہ میں نے ہاف کی پاوڈر جو ہے تھوڑا سا دودھ ایٹ کیا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر دیکھیں آپ کے میں نے اور ایٹ کیا ہے جو باقی کا پیکٹ تھا اور تھوڑا سا دودھ اور ایٹ کیا ہے ٹوٹل آدھا کپ ہے اس کے اندر ملک اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح دیکھیں مکس کر رہی ہوں تو یہ بہت اچھا کریمی سی بن جائے گا دیکھیں بس اب آپ کے اندر سارے چیزیں ایٹ کریں کچھ مسالے ایٹ ہوں گے اس کے اندر دیکھیں سوفید مرچے جو ہوتی ہیں ہاف ٹی سپون وہ ایٹ کریں کالی مرچے ہاف ٹی سپون اور وای ٹی بل سپون چینی ایٹ ہوگی سوفید مرچے ضرور ایٹ ہوتی ہیں اس کے اندر اس کی وجہ سے بلکل ٹیسٹ بزار کا ہم نوٹ کرتے ہیں کہ گھر میں ویسی چیز نہیں بنتی کیونکہ وہ سوفید مرچے ایٹ کرتا ہم لوگ گھر میں ایٹ نہیں کرتے اس وجہ سے وہ تھوڑا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے تو آپ پوری چیزیں ایڈ کیا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلکل مارکٹ کی طرح آپ کو گھر میں چیز ملے تو بس دیکھیں سب چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں میکرونی ایڈ کر دی ہے اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور یہ تھنڈی کر کے صرف کیا کریں تاکہ پھر بہت مزے کی لگتی ہے اور پھر چینی بھی ون ڈی بی سپون کافی ہے بس دیکھیں اور میں تھوڑے سی جو بچیوی تھی وہ ایڈ کر دوں گی اس کو مکس کر لوں گی اور پھر میں اس کو اچھے سی باون میں نکال لوں گی اور پھر صرف کروں گی اپنے گھوالوں کو دیکھیں میکرونی بھی ریڈی ہے اور اس طرح کی ریسپی اس ویکنڈ پر ضرور بنائے کریں آپ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گھر کا کھانے کی بات تو پھر الگ ہوتی ہے اور بہت برکت ہو جاتی ہے گھر کے کھانے میں ایک ٹائم کے جگہ ہم دو ٹائم آرام سے کھا لیتے ہیں کیونکہ اگر بازار سے کوئی چیز مانگواتے ہیں تو وہ فون ختم ہو جاتی ہے لیکن جب بھی آپ گھر میں کوئی چیز ٹرائے کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آرام سے آپ ایک سے دو دن کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں ضرور اپنے والی ریسپی ٹرائے کرنی ہے دیکھیں ایک وقت میں دو ریسپی آپ بنا سکتے ہیں تو ضرور جب آپ نے ٹرائے کرنا ہے نیکس ٹائم جب بھی پاسٹا بنائیں گے تو یہ آپ ضرور دو ریسپی بنائیں بہت آپ کے حوالوں کو ریسپی پسند آئے گی امید کرتی ہوں اور آپ بتائیں کب آپ ٹرائے کر رہے ہیں سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ نیکسٹ ویڈیو تک سب کو اللہ حافظ